بادشاہ امام حسین بھی اپنی زندگی میں جب بھی حج میں جاتے ہیں تو خطبہ حج جناب سیدل ساجدین سے پڑھواتے ہیں کیونکہ توحید بادشاہ سجاد کی زبان پہ جچتی بڑھی تھی وحدت کا بہترین عمری نمونہ تھے یہ میرے بادشاہ حج کا موقع ہے میں نے خطبہ پڑھنا ہے سرکار کا مالک خطبہ حج دینے کے لیے اٹھے یا حجوم میں سے چار شخص اٹھے انہوں نے جناب سیدل ساجدین سے کہا علی ابن الحسین رک خطبہ بعد میں دینا پہلے اپنا شجرہ سنا مولا سجاد کے روخِ رحمت پہ سرکھی آئی صحیفہِ رحمت جلالت میں بدلا محمد فوراً علی ہوا حیبتِ الٰہیہ یوں نور بن کے چمک کی مولا سجاد نے انگلی کا اشارہ کر گا تم 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 فوراً یہاں سے نکلو ایسے نہ ہو کہ یہیں پہ عذاب آئے انہوں نے جاتے جاتے کہا جرم کیا کیا ہم نے ہم نے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ اپنا شجرہ سنا اور تُو نے ہمیں حج کے حجوم سے نکال دیا فَإِشَارَتْ إِلَى الْحَجْرِ اسْوَدْ امام نے حجرِ اسْوَدْ کی طرف اشارہ کیا امام نے کہا تُو بتا ہم کون ہیں حجرِ اسْوَدْ نے پھر خطبہ دیا اس خطبے کو تاریخ میں کہتے ہیں خطبہِ عبیجز سفید خطبہ مشجلے جاؤ نا میرے بادساہ امام رضا بادسا کے حرم میں تو وہاں پہ جو اردو ظاہرین کے لیے کمرہ وقف ہے تو وہاں پہ جو مولوی بیٹھا ہو اسے جا کے نا خطبہِ عبیجز کہاں ملے گا وہ پیچھے علماری کی طرف اشارہ کر گیا یہ ساڑھے تین چار سو جو کتاب پڑھئے نا یہ اسی خطبے کی شرعہ میں لکھی اسے خطبہِ عبیجز کیوں کہا گیا اسود نے دیا تھا اسود کہتے ہیں کالے کو عبیجز کہتے ہیں سفید کو کالے کا دیا ہوا سفید خطبہ اسود کا دیا ہوا نورانی خطبہ حجرِ اسود بول پڑا جب حجرِ اسود بولا تو لوگوں کے رنگ تبدیل ہو گئے انہوں نے سرکارِ بادشاہ علی زین العابدین کو گیرے میں لیا انہوں نے کہا مولا یہ پتھر کیوں بولا امام نے کہا یہ پتھر نہیں ہے شاید اب یہ بات پہلی بار سماتوں سے ٹکر آئے تو دل سے دعا نکلنی سے آئے بادشاہ نے فرمایا یہ پتھر نہیں ہے جسے تم پتھر سمجھتے ہو یہ پتھر نہیں ہے اس نے کہا مولا پھر یہ کیا ہے فرمایے یہ ایک ملک مقرب ہے یہ ایک فرشتہ ہے اس نے کہا فرشتہ ہے تو پتھر بن کے کیوں کھڑا ہے امام نے کہا پتھر بن کے کھڑا نہیں امام نے کہا یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے احسان کیا اس بندے نے جو آپ بولا ہے پورے خمزے کے بعد آپ احسان ہے اس بندے کا جو اس شطر میں بولا ہے امام نے فرما یہاں آنے سے پہلے اب میری مجبوری ہے جملے ہیں میرے بادشاہ کے ایک لمحے کے لیے نہ سلیس کر سکوں گا نہ سکیل کر سکوں گا نہ آسان کروں گا نہ وزنی کروں گا جیسا بادشاہ نے کہا ویسا ہی سناؤں گا کیونکہ امام کا جملہ ہر ذہن کے ظرف کے مطابق ڈھل جاتا ہے یہ یہ حسن ہوتا ہے کلام امام میں جیسا سننے والا ہو اسے ویسا ہی سمجھ آتا ہے امام نے فرما یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے جب بولیس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا خدا نے کہا استقبرتا ام کنتا من الالین آلین کہتے ہیں علی کی جمع کو جہاں کم مز کم چار علی رہتے ہو آیا آیا اور یہ تھا اپنے زمانے کا دوسرا علی فرما یہاں آنے سے پہلے جب ہم آلین میں رہتے تھے لوگوں نے کہا اچھا امام فرماتے جب ہم آلین سے آپ سطر سنیں گے گا میرے بادشاہ کی ہائے ہائے ہاتھ میں نور کا کلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھوں امام فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن گئے جب ہم فائزہ سویتو ہو و نفق تو فیہم من روحی جب ہم نے آدم میں اپنی روح پھو کی مولا فرماتے جب ہم آلین سے روح پروردگار بن گئے سلب آدم میں آئے ہم آلین سے روح پروردگار کی صورت میں سلب آدم میں آئے تو یہ ملک مقرب جب ہم آلین میں رہتے تھے یہ ہمارے دروازے کا پہردار تھا جب ہم سلب آدم میں آئے تو یہ ہماری جدائی میں رویا خدا آنے کا جنت میں روتا ہے اسے کہا میری جنت یہ نہیں ہے آئے میری جنت یہ نہیں میری جنت تھی ان کی نوکری جنے تُو نے روح پروردگار بنا کے سلب آدم میں منتقل کیا مولا فرماتے ہیں کہ خدا نے پھر اس ملک مقرب سے کہا کیا چاہتا ہے اسے کہا جہاں یہ جائیں گے میں وہاں جانا چاہتا ہوں خدا نے اس ملک مقرب کو ایک سفید موٹی میں ڈالا اور جب حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ متوقع ہے اب کہ حضرت آدم کو آدھی رات کے وقت اتارا گیا تھا زمین پہ اس وقت آدھی رات تھی تو یہ موٹی جو ہے نا یہ فرشتہ اب یہ موٹی بن گیا ہے یہ آدم کے ہاتھ میں دیا گیا آدم اس کے نور کی روشنی میں اب مجھے نہیں پتا کون سا ظرف قبول کرے گا اور میں تنہا بھی رہ جاؤں گا تو مجھے پھر بھی بارے میں ہے آدم ہمیں ہدایت کرنے آ رہا تھا اور یہ آدم کو ہدایت کر رہا تھا آئے 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 آدم اس نور کی روشنی میں حضرت آدم اس نور کی روشنی میں حضرت آدم سری لنکا میں اتارے گئے تھے جنابِ ہوا جدہ میں جدہ نام ہی بی بی ہوا کی وجہ سے جدہ عربی میں کہتے ہیں دادی کو حضرتِ آدم کو اس نور کی روشنی میں زمین پہ حضرتِ آدم اس کی روشنی کے ساتھ زمین پہ اترے مولا فرماتے ہیں سرکار بادشاہ کہ نو کے دور تک یہ موٹی رہا پھر جب حضرتِ نو کا طفان آیا تو حضرتِ نو نے اس موٹی کو اپنے خیمے میں رکھا جو انہوں نے خیمہ نصب کیا تھا جہاں آج کعبہ ہے یہاں حضرتِ نو نے خیمہ نصب کیا تھا حضرتِ ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں تھا دیواریں اٹھائیں تھیں کعبہ پہلے سے موجود تھا اب مگر ایک سطر کے لئے میں کہہ دوں تو پھر جتنا عقیدہ سنا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ سطر اب یہاں بنتی ہے جب زمین کو بنایا گیا تھا اس زمین حیبتِ خدا سے کام پی تھی زمین خوفِ خدا سے کام پری جبریل نے اپنا دائیں پر رکھا زمین پھر بھی کام پری تھی بائیں پر رکھا زمین پھر بھی کام پری تھی زمین نے کام پھر کام کے زمین کہہ رہی تھی نہیں جبریل میری اوپر خون ہوگا میرے اوپر ظلم ہوگا میں تصویہ کرتی ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو زیادہ جبریل نے کہا خدا کو گئے یہ زمین خلق ہو گئی ہے لیکن یہ رک نہیں رہی خدا نے کہا اس کے بالکل مرکز میں جا کے اس میں علی لکھ اور جہاں علی لکھے وہی کعبہ رکھ دے جہاں اس میں علی ہو وہی کعبہ رکھ جہاں جہاں اس میں علی لکھے اب ضرورت ہے اب ضرورت ہے کہ عقیدہ پڑھا جائے اب میں نے پندرہ جولائی کربلا گامشہ عقیدہ پڑھا ہے اور دشمنہ نے علی نے ایک ایف آئی آر درج کروائی کہ انہوں نے کہا ہے کہ علی نے آدم بنایا تھا اس بات میں ایف آئی آر ہے اور یہ ایف آئی آر نہیں ہے یہ ایک دروازہ کھولا ہے اب ہم بتائیں گے علی نے کیا کیا بنایا تھا بس دعا ہے مالک سے کے مالک مولا علی مولا علی مولا بسم اللہ مولا علی بسم اللہ میں نے جیل کی سلاخوں کے اندر بیٹھ کے سیدہ سے وعدہ کیا تھا بی بی سانسے تو دے دے تیری وقالت میں خیانت میں نہیں کروں گا اب سانسے ان کی طرف سے آتی ہیں اب جتنی دیر زندہ ہیں بس انہی کی وجہ سے ہیں یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو مدھت مرتضی کی سزا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور چلا دو مجھے ذکر شاہ نجم سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے لے کے راکھ میرے جسم کی رکھ کے ہاتھوں پہ اپنے اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محصر تلق جب تلق جہاں تک ہوا جائے گی ایک حلالی ہوا علی کا وعدہ ہے یہ یا علی یا علی کی صدا ہم سے علی نہیں چھینا جا سکتا جہاں علی لکھا ہے یہی کعبہ رکھ بسم اللہ صلی اللہ آپ جیئے زندہ و سلام بسم اللہ پاک سیدہ آپ کو باسی نشاء اللہ جب کبھی لشکر کی ضرورت پڑی تو لئے یہ لشکر ہاتھ زیادہ لفظیں بسم اللہ آبزین داو سلام اللہ 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 موسیقی ہر حسینی جیے ہر عزادار جیے ہر ماتمی جیے جہاں علی لکھا ہے یہیں کعبہ رکھے آجا جناب نوح کے دور تک یہ سفید موتی کی صورت میں رہا جب حضرت ابراہیم نے بقائدہ کعبے کی دیوانیں بلند کی تو پھر حضرت ابراہیم نے خدا سے پوچھا کہ میرے اللہ اس کے لئے کیا حکم ہے خدا نے کہا اسے ایک پتھر میں رکھ اب اگلی صدر دیکھیں کہ کون بندہ موضوع سن رہا تھا فرمایا اسے ایک پتھر میں رکھ اور اسے کعبے کے دروازے پہ ویسے ہی کھڑا کر دے جہاں یہ وہاں کھڑا ہوگا ہے اسے کعبے کے دروازے پہ بلکل ویسے ہی کھڑا کر دے کعبے کے دروازے پہ حجرِ اسود کعبے کی دیوار پہ نہیں ہے کعبے کے باہر کھڑا ہے بلکل ویسے ہی کھڑا ہے جیسے وہاں پہرے دار بن کے کھڑا ہوتا تھا لوگوں نے دیکھے کہا اچھا مولا تو یہ ملکِ مقرب ہے اچھا تو یہ اس لئے کعبے کے دروازے بھی کھڑا ہے تو مالک اس کی ڈیوٹی کیا ہے یہ کرتا کیا ہے مالک نے فرمایا واجب کر دیا ہے جو وہ بھی حاجی حج کرنے کے لئے جائے گا وہ حجرِ اسود کا بوسہ لے گا حجرِ اسود کو چومے گا امام گیدہ یہ حاجیوں کے بوسے دلوانے کے لئے نہیں یہ ہم نے کعبے کے باہر کھڑا کیا ہوا ہے جب بھی کوئی حاجی اسے بوسہ دینے لگتا ہے یہ اس کے دل کی اندر جھانکے دیکھتا ہے اگر علی ہو تو حاج قبول کرتا ہے ورنہ لانت کر کے واپس کر دیتا ہے یہ دلوں کے اندر جھانکتا ہے یہ گردن یہ ہر بوسہ لینے والے کے دل کے اندر دیکھتا ہے ارچہ جو دور سے گزرتے ہیں اس سے بچ کے جو دور سے گزرتے ہیں معافی یہ انہیں بھی نہیں دیتا وہ بھی جب اس کے سامنے آتے ہیں تو ہاتھ بڑھا کے اس کے دلوانے یہ فنگر بھی سکین کر لیتا ہے یہ ہاتھ بھی پہچان لیتا ہے کہ ماتمی کا ہے کہ نہیں ہے ہو جاتے کرام ہائی سے واپس ہیں انہوں نے کچھ حجرِ اسود کو بوسا دیا وقت رشی بڑھا تھا پھر کیا کیا وہاں جو مولم کھڑا تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ حجرِ اسود کو بوسا دیتا ہے اس نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں جب تم حجرِ اسود کے سامنے سے گزر اپنے دائیں ہاتھ کو حجرِ اسود کی جانب کرنا پھر اپنی ہتیلی کو حجرِ اسود سمجھ گئے اپنی ہتیلی کو حجرِ اسود سمجھ گئے چونہ مولوی صاحب چومہ ہاتھ تھا سواب حجرِ اسود کا کیسے ہو گیا اس نے کہا چومہ ہاتھ تھا ذہن میں ہمیں حجرِ اسود تھا چومہ ہاتھ تھا ذہن میں حجرِ اسود تھا ہم چومت تازیہ ہیں ذہن میں روزہ حسین ہوتا بسم اللہ سیدالساجدین نے بتایا یہ ہمارے دروازے کا پہرے دار حجرِ اسود نے خطبہ دیا سجاد اس نے کہا الحمدللہِ اللَّذِ جَعَالْ عَبِيْهَا بِقَدُومِ الْقِبْلَتَى اس نے کہا تریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے اسے کعبہ بنایا تفصیلی خطبہ ہے دو یا تین صدرے سن لینا عقیدے والے بندوں کے لئے تریف ہے تریف ہے اس اللہ کی جس نے اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا حجرِ اسود نے شیعہ کے کہا یہ تو ان کا کرم ہے یہ یہاں آ جاتے ہیں ورنہ یہ جہاں ہوتے قابہ چل کے وہاں آتا اور تریف کی کتابوں نے لکھا ہے جب حسین مولا نے احرام توڑے تھے تو قابہ بنیادوں سے چلا تھا حسین پلٹ کے واپس اور قابے کی دیوار پہ آتا کہا رکھ تیری حرمت کے لئے حسین جا رہا ہے تری عزت کے لئے حسین جا رہا ہے